ایلو اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید سب لوگ خرید سے ہوں گے میرے نام منور منگلہ ہے آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیوز شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ یہ پائپلن لوکیٹر کیا چیز ہوتی ہے کس پرنسپل پر یہ کام کرتی ہے کون کون سی فریکونسییں ہوتی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ کیا ہوتی کیا چیز ہیں یہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹرانسپیٹر اور دوسرا پارٹس اس کا ریسیور ہوتا ہے ٹرانسپیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انرجی الیکٹرومیگنیٹک ویڈز وہ کسی بھی میٹل سٹیکچر جیسے پائپلین ہے یا کسی بھی چیز میں اپنی وہ الیکٹرومیگنیٹک ویڈ پیدا کرتا ہے اور ریسیور کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیم فریکونسی پر انہی الیکٹرومیگنیٹک ویڈز کو پرسیب کر کے لکیشن دے دیتا ہے کہ یہاں پہ وہ چیز لینٹھوائز یا جو بھی ہے وہ آویلیبل ہے یا اس روٹ پہ وہ جا رہی ہے اس میں کیبل بھی ہو سکتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا پائپلین بھی ہو سکتی ہے یا کوئی میٹل کا سٹیکچر جیسے ٹینک یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایریا ریڈیس کہاں تک ہے وہ ساری چیزیں بھی اس سے لوکیٹ کی جا سکتی ہیں اس میں ٹرانس میٹر کے اندر بھی دو فنکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الیکٹرو ایک ہوتا ہے کنیکٹیو میتھد ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے انڈیکشن ہوتا ہے کنیکٹیو کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ وائر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور ایک کوئی نہ کوئی ایسا سیرہ وہاں سے نہیں اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی وائر اٹیج کی جائے پھر اس کو ایک فریکونسی دی جاتی ہے اور اسی فریکونسی کو آگے لوکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کا روٹ کا پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے اس سے آپ اس کی ڈیپٹ اس کی گہرائی کتنی ہے وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ روٹ کہاں کہاں پہ ہے کہاں پہ وہ گھوم رہی ہے جا رہی ہے وہ سارا کچھ پتہ چا سکتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے انڈیکشن انڈیکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی لوکیشن ایسی جگہ ہو جہاں پہ انان جگہ ہو جہاں پہ آپ کا کوئی بھی سورس ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ چیز کو اٹیج کر سکیں اس کا جو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوائل ہوتی ہے اور یہ کوائل جو ہے یہ بھی الیکٹرومیگنیٹک ویو وہ پیدا کرتی ہیں جن کو کنیکٹیو کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو میٹل کی چیز ہوتی ہے وہ اس الیکٹرومیگنیٹک ویو کو جو ہے اٹھا لیتی ہے اور اس کا تقریباً آدھا کلومیٹر کے قریب تک جو ہے آپ اس کو لوگیٹ کر سکتے ہیں تو وہ جو دو یہ میتھڈ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے آپ کی ففٹی ہرڈز ہیں سکسٹی ہرڈز ہیں یا اس میں ہنڈرڈ ہرڈز جو ہے کیتھوڑک پروٹیکشن کی جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ایک سیگنل چال رہا ہوتا ہے تو یہ ان کے تھرو بھی اس کو لوگیٹ کرنے کا اس کے اندر فنکشن ہوتے ہیں یہ مختلف فنکشن میں آتے ہیں اس میں ڈیٹا بھی آتا ہے جی پی سسٹم بھی آتا ہے اور تاکہ لوگیشن جس روٹ پہ بھی آپ نے کیا اس کی پوری کی پوری انفرمیشن جو ہے وہ وہاں پہ آپ پرسیب ہو جائے اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں فنکشن کافی زیادہ آج کل تو آ چکے ہیں مختلف کوپریاں مختلف قسم کے وہ بناتی ہیں جن میں کافی قسم کی انفرمیشن ہوتی ہے کافی قسم کی سہولیات ہیں ڈیپٹ کی کافی زیادہ ایکوریسی آ جکی ہے کہ آپ کی بہرائی جو ہے وہاں پہ کتنی ہے کس لیول پہ وہ چیز ہے اگر آپ نے کہیں ادائی کرنی ہے تو آپ اس کو بھی چک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ اے فریم بھی آ جاتے ہیں اگر آپ کی اس پہ کوٹنگ مجود ہے تو کوٹنگ میں کہاں کہاں کے فالٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی لوکیٹ کر سکتے ہیں یہ کافی مفید چیز ہے آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں تھانکس فاروچنگ